بولی وڈ جس کے دیوانے نہ کیول دیش بلکہ بھی دیشوں میں بھی ہیں سال در سال سے یہ بولی وڈ لوگوں کا منونجن کرتا رہا ہے اس بولی وڈ نے لوگوں کو پیار کرنا سکھایا کبھی خوب ہسایا کبھی آنکھیں نم کی ہیں اور بولی وڈ سانگز اور ڈانس کے دیوانے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یا یوں کہہ لیجئے صاحب کہ انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز ہماری فلم انڈسٹری ہی دیتی ہے تو فینس نے بھی اپنا پیار بے شمار ان فلموں پر لٹا ہے کہیں نہ کہیں فلمیں ہمارے سماج کا آئینہ بن گئی ہیں ہماری فلمیں کرونوں کی لاغت سے بنتی ہیں اور درشکوں کے پیار کے بعد کرونوں کی کمائی بھی کرتی ہیں لیکن آج کل کچھ بدلہ ہے اور سمیہ کے ساتھ ساتھ اپنا بولی وڈ بھی بدل گیا ہے اب لوگ بجٹ کی فلمیں بھی بننے لگی ہیں جو بڑی بجٹ والی فلموں سے زیادہ کمائی بھی کر جاتی ہیں اتنا ہی نہیں بینا پروموشن دیش بھر میں چرچہ کا وشے بھی بن جاتی ہیں وہ کہتے ہیں نا ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا پھر ان فلموں میں سکرپٹ کے کچھ خاص مشکت نہیں ہوتی کچھ پرانی گھٹناوں کے ساتھ فلمیکر ادھوری جانکاری بھی بہتر ایم ایم کے پردے پر پروز دیتے ہیں پھر ان فلموں کو پولٹیکل پارٹیز کا ساتھ بھی بھرپور ملتا ہے پارٹیز انہیں اپنے سوارت کیلئے استعمال کرتی ہیں بدلے میں ڈریکٹر اور پروڈیوسر کو فری میں پروموشن مل جاتا ہے اور فلم ٹیکس فری ہو جاتی ہے اب فلمیں مرورنجن کا سادن بھر نہیں ایجنڈا اور پروپیگنڈا زیادہ ہو گئی ہیں اوٹیٹی کے ٹائم میں سستی اور ٹکاؤ سٹار کاسٹ کے ساتھ دو سنن نیانڈ میں روپے کے سبسکرپشن میں مہینے بھر انٹرٹینمنٹ کا فل پیکج درشکوں کو گالی، سیکس اور آزادی کے نام پر سب کچھ گھر بیٹے ہی بل جاتا ہے بڑے پردے میں نہ ہی مریادہ کا پردہ ہے بلکہ پردے پر بھی پردہ ہے اور ان ایکٹرز کو راتو رات ملتی ہے دولت اور ساتھ میں بے شمار شہرت کہاں چھپا کے رکھ دوں اپنے حصے کی شرافت جدھر بھی دیکھتا ہوں اُدھر بے ایمان کھڑے نظر آتے ہیں